دو رکت کے بعد سلام پھیر کے دیکھا تو میسیج آئے بیگم کا شادیاں کر لی ہیں گھر کا کوئی خیال نہیں ہے اگر یہ نمازیں ہی پڑھنی تھی تو ہمیں نہیں لے کر آتے آج مجھے گھر والوں نے ڈبل روٹی کے لیے بھیجا اپنا واقعہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی رہاں مفتی تاریخ مسعود کا آپ کے خدمت میں ایک زبردست بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں دو رکت کے بعد سلام پھیر کے دیکھا تو میسیج آئے بیگم کا شادیاں کر لی ہیں گھر کا کوئی خیال نہیں ہے اگر یہ نمازیں ہی پڑھنی تھی تو ہمیں نہیں لے کر آتے آج مجھے گھر والوں نے ڈبل روٹی کے لیے بھیجا اپنا واقعہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے حقیقت اپنا واقعہ بھیجا یہ میرے بھائی گوائیں یہ دوست ہیں یہ گوائیں گھر والوں نے کہا بھائی بریٹ چاہیے اور مسجد کا جو میرا خادی میں بیچارہ خدمت کرتا ہے شمس اس کو بول دیں کہ وہ لے آئے میں باہر نکلا بھول گیا ہوں پھر میں گھر گیا گھر والوں نے کہا آپ کو ڈبل روٹی لینے کے لیے بھیجا میں نے کہا بالکل ذہن سے نکل گیا اب میں گیا تو دیکھا شمس بھائی جمعہ انہانے کے لیے گھسے ہوئے ہیں اب میں بیٹھا رہا ہوں کرسی باہر ڈال کے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ جب نکلیں گے تو میں بولوں گا جب نکلے تو میں بہتنی دیر ہو گئے بھول گیا ہمیں ایسے پھر میں باتوں باتوں میں گھر چلا گیا یہ خوشو خضو بتا رہا ہوں آپ کو ایسا آدمی کیا خوشو خضو سے نماز پڑے گا بھائی اس کنڈیشن میں خوشو خضو سے نماز پڑھ کے دکھاؤ پھر وہ میں مانوں گا یہ خوشو خضو کی نماز ہے سمجھ رہے پناہ دوبارہ جب میں گھر گیا تیسری دفعہ ہو گیا اب یہ نا گھر والوں نے کہا میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے جاؤ ایسی کی دیسی میں ایک دم اس میں آیا نا میں نے کہا یہ تو یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ہمارے بھی یہ جب میں آیا چوتھی دفعہ نیچے آیا جیسے ہی نیچے آیا تو یہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں سوابی صحیح بھائی آئے ہیں اوہے مفتی صاحب وہاں سے ایک صبر ہے وہ جب آئے نا قریب میں بھول گیا حقیقت آ رہا ہوں میں آیا اپنے دفتر میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام تھا اب میں سوچ دی رہا ہوں یار ہوا کیا ہے میرے ساتھ یہاں تک کہ ایک بجائے اور جب میں نے فون دیکھا تو گھر والوں کا فون آ رہا تھا بس جو میری کنڈیشن ہے وہ ان کو بتا ہے میں نے کہا میں تو فون اٹھانے کا میرے اندر خوصلہ نہیں ہے میں نے کہا آپ ڈبل ڈوٹی لے جاؤ گھر کے دروازے پر رکھ کر دھار 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 دروازہ بجا دوں اور میں نے یہ سوچا کہ اب ٹوپی کے علاوہ میرے پاس کوئی کام اب ٹوپی کیا کرائیں گے یہ مجبوری ہے بھائی اب میں صاف سا تھوڑی بھی سکتا ہوں بھول گیا بھائی ایسے کیسے بھول گیا حالے کہ ہمارے گھر کا ایک سیٹ اپ بنا ہوئے مہینے کا راشن آتا ہے وہ سب سیٹ اپ بنا ہوئے کبھی کبھار اس کی ترتیب ہٹتی ہے تو پھر ایڈجس کرنا گاڑی کا ایک ٹائر اگر زیادہ کھس جائے تو الائنٹمنٹ آؤٹ اب الائنٹمنٹ صحیح کریں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گی ٹائر نیا ڈالیں گے تو وہ پرانے والے زیادہ کھسے میں یہ والا تو وہ ادھر سے اب وہ ایڈجس کرنے میں جب ترتیب آؤٹ ہوتی ہے تو میں نے کہا بھائی میرے اندر تو اب حمد نہیں ہے میں جاؤں گا خام خامے گھر میں الٹی سیدھی باتیں ہوں گی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے میں بھوستے میں یہاں آکے بیٹھوں گا تو یہاں بھی وہ ڈبل روٹی کی باتیں شروع ہو جائیں گے پھر تو اب آپ ایسا کرو دروازہ بجاؤ اور پتلی گلی سے نکلاؤ میں جب گھر جاؤں گا تو میں بولوں گا کب سے رکھی بھی یہ بریڈ گیٹ پر یہی میرا اس میں جھوٹ نہیں ہے کب سے رکھی بھی مجھے خود نہیں پتا کب سے رکھی بھی ایکزیک ٹائم تو معلوم نہیں ہے نا بندہ دروازہ بجا رہا ہے کب سے رکھی بھی ہے تو یہ میرے ذہن میں پروگرام تھا ٹوپی بندے بے ڈال دوں تو آخر یعنی اگر اس میں ناکام ہو گیا تو کہیں گے یہی چلتا ہے گھر اسی طرح چلتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا تو میں پھر بھول گیا تو میں پھر بھول گیا تو پھر بھول گیا تو خیر جلدی سے بات ختم کرتا ہوں تو بس دو رکعت امام احمد احمد فرماتے ہیں کہ جس کے بال بچے ہوں وہ ان کی فکر میں ہو ان کو کھلانے پلانے کی فکر میں ہو ان کے ذمہ داری پوری کرنے کی فکر میں ہو تو وہ اس کی دو رکعت اللہ اس پہ سواب اس کو زیادہ دے کیونکہ وہ نیچر پہ چل رہا ہے نا پادری پند تھوڑی ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس اللہ اللہ کرو بیٹھ کے تو اصل جو قرآن کے احکام ہیں نا جس میں ویراست کا حکم ہے سودھ سے بچنے کا حکم ہے بہنوں کو ویراست دینا کسی کا مال نہ حق نہ کھانا جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے وہ دیانتداری سے ادا کریں تو یہ کام مسلمان پہلے چونکہ کر رہا تھا تو ترقی کر رہا تھا اب یہ کام مسلمان نے چھوڑ دی ہیں اور اگر ہم جنت جہنم کو بیٹھ سے نکال دیں گے نا میرے بھائی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے ہیں نا اس سے ہی جائیں گے یہ احساس نہیں ہوگی چاند پہ پہنچنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہمارے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا تعلیم نظام ہے جو مذہب پہ چلتے ہی نہیں ہیں تو دیکھو تعلیم نظام کا کیا بڑا غرق کیا ہوئے انہوں نے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق ہمارا تعلیم نظام ہے